بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لپسکرپ کے لئے سب سے پہلے آپ دو چمچ چینی لے لیں چینی بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اگر موٹی چینی ہے تو آپ اسے خود سے پیس لیں پاؤڈر نہیں بنانا تھوڑی کورسلی سی اس کو پیس لیں اس کے بعد لپسکرپ بنانے کے لئے ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ ویزلین پیٹرولیم جیلی میں نے ویزلین کے لئے آپ کسی اور برینڈ کی بھی لے سکتے ہیں پیٹرولیم جیلی چاہیے اس کے بعد تیسی چیز اس میں جائے گی آرمنڈ آئل بادام کا تیل اس کی جگہ آپ ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں نیمن آئل بھی لے سکتے ہیں وہ برائٹنی کے لئے بہت افیکٹیو ہے اور جوتی چیز اس میں جائے گی پوٹ کلر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اور اسے تھوڑی سے بلکل ہلتھوڑا سی مقدار لے کر اسے اپنے ہونٹوں کو سکرپ کریں روزانہ مون دھونے سے پہلے اس کے بعد مون دھولیں اور ہونٹوں پر پیٹرولیم جیلی ہلکی سی اپلائی کر لیں ہلکا ساتھ اس کا مساج کر لیں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں آپ کو اس کے زبدس ریزلٹس پر لیں گے بلکل بچوں کی طرح پیارے سے ہونٹ ہو جائیں گے دوسری چیز ہم بنا رہے ہیں باڈی سکرپ اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ چینی بہت دا پسی بھی نہ ہو اور بہت دا موٹی بھی نہ ہو اور اس میں ہم ڈالیں گے شاور جل شاور جل نہیں اگر آپ کے پاس تو آپ اس میں شیمپو بھی ڈال سکتے ہیں یا ہینڈ واش ایون فیس واش بھی ڈال سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ ثابت بھی گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور دوسری چیز میں نے اس میں ڈالیا دو ٹیبل سپون گلیسرین ان سب چیزوں کو مکس کریں اور کسی بھی چھوٹے جار میں ڈال کے اسے اپنے بات روم میں رکھ لیں ڈیلی اسکرپ یوز کریں گردن سے لے کے پاؤں تک اسے فیس پہ بلکل یوز نہیں کرنا بیسکرپ ہے سارے ڈاک باڈی پارٹس کو یہ لائٹ کرے گا سوف کرے گا سب ایک ہفتے میں آپ کو اس کی ریزلٹس مل جائیں گے بریاں جب بناتے ہیں فیسکرپ فیسکرپ کے لیے سب سے پہلے آپ پسی بھی چینی لینے اب اس بار آپ نے پاؤنڈر شگر لینی پاؤنڈر اگر آپ پاؤنڈر شگر نہیں ہے آپ چینی لے کے اسے خود سے پیس لیں برینڈر میں مکسر میں اس کے بعد یہ ہم نے پاؤنڈر شگر لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور دوسری چیز میں اس میں ڈالی تھی فیس واش دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس فیس واش نہیں ہے تو آپ جس بھی سابون سے مودھ ہوتے ہیں اسے گریٹ کر کے تو وہ دکش کر کے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب تیسی چیز میں اس میں ڈالی گلیسرین ایک ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ان چیزوں کا مکس کریں اور کسی بھی جار میں ڈال کے اسے بھی باتھروم میں رکھ لیں ہلکے ہاتھ سے اس کم دو منٹ مساج کریں اس کے بعد مودھ ہو لیں اور پھر وہ مویسٹرائزر یا جو لگائیں جو ٹونر جو بھی آپ کی سکن روٹین ہے اسے فالو کریں اور ریزلٹ اس کے اتنے شاندار ہوں گے آپ یوس کریں گے تو آپ کو پتہ شاہلے گا سکن کو لائٹ کرے گا برائٹ کرے گا ساری ڈال سکن ریموف کرے گا اگر آپ کو ویڈیو اور ہاں ایک ضروری بات پانی ضرور پینے اس کے ان سبسکرپس کے ساتھ آٹ کلاس ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرپ بھی کیجئے گا